دلائل کی دو قسمیں ہیں ایک کو دلیلِ نقلی کہا جاتا ہے اور ایک کو دلیلِ بولو بھائی اقلی دلیل کسے کہتے ہیں؟ اردو میں دلیل کہتے ہیں دلیل کی ڈیفینیشن کسی شیکہ ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسرے شیکہ تصور پیدا ہو جائے دیکھو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی یہی تو غیر مسلم کہتے ہیں نا جنت نظر نہیں آتی جہنم نظر نہیں آتی فرشتے نظر نہیں آتے اللہ نظر نہیں آتا تو ہم کیوں ایمان لائیں؟ تو یاد رکھو دنیا میں جب بھی حق کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو آپ کے ذمہ دلیل دینا ہے اس چیز کو دکھانا آپ کے ذمہ عدالت میں جب کیس چلتا ہے عدالت میں جب کیس چلتا ہے کیس نے میرے ایک کروڑ روپے کھائیں ہیں یہی ہوتے ہیں نا عدالت میں اس نے میرے کیا کھائیں ہیں ایک کروڑ روپے جج کے پاس جب مقدمہ جائے گا آپ نے جا کے جج کے سامنے کیس کیا جی وسیم کباریہ نے میرے ایک کروڑ روپے کھائیں جج جواب میں کہا میں نے تو نہیں دے گا کبھی ایسا ہوا بھئی جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نظر نہیں آتی ہمیں تو جہنم نظر نہیں آتی ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں ہم تو گوڈ کو نہیں مانتے ہم نے تو گوڈ کو نہیں دیکھا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تم عدالت میں کیس کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وسیم کباریہ نے میرے ایک کروڑ روپے ایتھیس میں وسیم کباریہ نہیں ہوتا جو ایتھیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہائی پروفائل لیول ایڈوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر کیونکہ جب پیٹ اچھی طرح بھراوا ہوتا ہے پھر انسان کو ہری ہری سوچتی ہے پھر وہ اپنے رب کا بولو بھائی غریب آدمی انکار نہیں کرتا اکثر یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے جنہیں فل تمیز سے مل رہا ہوتا ہے سمجھے نہیں جیسے وہ بول ٹی وی میں جو خاتون تھی اس کو بہت زیادہ کرسک مل گیا تھا تو باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دی تھی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے جو بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر ایسی باتیں سوچتی ہیں غریبوں کو یہ باتیں نہیں سوچتی تو وہ جو جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا تو بھئی عدالت میں آپ نے کیس کیا کہ بھئی اس نے میرے کتنے کھائے ہیں ایک کروڑا جج کہہ میں نے تو نہیں دیکھا چلو نکلو یہاں سے عدالت میں تو سارے کیسز وہی آتے ہیں جو جج نے دیکھے ہی نہیں ہوتے نہ وکیل نے دیکھے ہوتے ہیں زیادہ 99.9 فیصد کیسز وہ آتے ہیں جو کسی نے بھی دیکھے نہیں ہوتے علماء کے پاس جو کیسز آتے ہیں صبح و شام جھگڑوں کے وراست کے جھگڑے میاں بیوی کے جھگڑے اور محلے والوں کے جھگڑے اور سیاسی جھگڑے ان میں جس کو بھی سالس بنایا جاتا ہے اس نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس بیس پہ کبھی بھی کیس خارج نہیں کیا جاتا کہ چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے لہذا میں آپ کی بات پر یقین نہیں کروں گا اگر جج کہے کہ بھئی کیس خارج کرو چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے تو آپ کہیں گے حضرت آپ کو اس لیے بٹھایا ہے کہ ہر چیز نظر نہیں آتی آپ کے سامنے ہم دلیل سے ثابت کریں گے اگر ہم ایسے دلائل دے دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایک کروڑ روپے کھائے ہیں تو آپ اس بیس پہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بولو بھائی نہیں دیکھا تو اب کیا کرے گا مدعی دلیل پیش کرے گا اور دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہوتا ہے مدعا علیہ کے ذمہ بولو نا یار نہیں ہوتا یہ بھی بالکل ایک بدی ہی چیز ہے جیسے غفار بھائی نے سلیم کباریہ پہ کیس کیا ایک کروڑ روپے میں اس نے کھائے ہیں جج کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا یہ بھی غلط اور جج کہتا ہے وسیم کباریہ سے کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں کھائے وہ پیش کر سکتا ہے کوئی بھی گواہ کو لے کر آئے گا گواہ کہیں انہوں نے نہیں کھائے تو جج پوچھے گا کہ تمہیں چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہو ہے بھئی ہو سکتا ہے اس وقت کھائے ہو جب تم ان کے پاس موجود نہ ہو تو کسی چیز کے ہونے پر دلیل دی جاتی ہے نہ ہونے پر دلیل نہیں دی جاتی اس پر دلیل کا مطالبہ جج جو ہے وہ وسیم کباریہ سے نہیں کرے گا وہ غفار بھائی سے کرے گا غفار بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس نے کھائے ہیں آپ کوئی گواہ لے کر آؤ جن کے سامنے آپ نے اس کو ایک کروڑ دیئے ہوں کیونکہ وسیم کباریہ کہہ رہا ہے میں نے ایک کروڑ نہیں لیے یہ کہہ رہے لیے تو آپ کوئی ڈاکومنٹ پیپر آپ کے پاس ہونے چاہیے دینے کے نہیں لینے کے کوئی پیپر وسیم کباریہ سے تمہارے پر کوئی پیپر ہے کہ تم نے نہیں لیے وہ کہے گا میرے کس کس کے کل کوئی بولے گا اس کے بیس روپے کھائے ہیں وہ بیس کروڑ کھائے ہیں ایک عرب پیپر ہوں گے میرے پاس پر کہ اس کے بھی نہیں کھائے اس کے بھی نہیں کھائے ایک عرب بائیس کروڑ انسانوں میں سے کوئی بھی کیس کر سکتا ہے تو ایک عرب بائیس کروڑ پیپر ہوں گے میرے پاس کہ کسی کے بھی بولو نا یار نہیں کھائے اس لیے میں وہ مسئلہ بار بار بیان کرتا ہوں قضاء عمری بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہے اس کی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرو دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے دلیل آپ کے ذمہ ہے کہ نمازیں بغیر پڑھے بھی معاف ہو جاتی ہیں قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہے جب بھی نماز قضاء ہوئی توبہ بھی کی گئی ہے قضاء بھی پڑھی گئی ہے یہ تو آپ نے مسئلہ پندربی صدی میں ایک بدت نکال لی کہ بیس سال کی نمازیں اگر قضاء ہو جائیں تو بس توبہ کافی ہے اس کی کیا قرآن و سنت میں دلیل ہے اس کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے تو دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے وسیم کا باڑیے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ پیپر لے کر آؤ کہ آپ نے نہیں کھائے نہیں کھانے کے پیپر نہیں ہوتے ہیں پیسے نہیں لینے کے پیپر نہیں ہوتے ہیں پیسے دینے کے پیپر ہوتے ہیں کاش کوئی پولیس والا ہوتا ہے یہاں پہ اب سمجھو بات کو اب کیا ہے سلیم غفار بھائی نے پیپر پیش کر دی اور گوا بھی پیش کر دی ہے انگوٹھے بھی شناختی کارڈ بھی دیکھو اس نے ایک کروڑ روپے لیئیں اب کیس کی نوعیت کیا ہو گئی چینج اب جج پوچھے گا لینا تو ثابت ہو گیا اب وسیم کا باڑیے سے کہے گا یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم نے ایک کروڑ لیئیں تو وسیم کا باڑیے کہتے ہیں ہاں لیئیں وہ تو ثابت ہو گیا مانتا ہوں لیکن میں دے چکا ہوں اب اس پر دلیل کس کے ذمہ ہے وسیم کا باڑیے کے ذمہ ہے جب لینا ثابت ہو گیا تو اب واپسی یہ ایک نئی چیز ہے اب اگر جج بے وقوف ہو جیسے کہ ہمارے ایک جج نے کہا ہے کہ چھوڑو چھوڑو یار ججوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے یہ جج بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ پھر بیان کا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے تو وہ جج نے اب کیا کیا کہ اس غفار بھائی سے کہا کہ تم کوئی پیپر پیش کرو کہ اس نے پیسے واپس نہیں کیے تو اب یہ جج کی کیا ہوگی بے وقوفی بھائی پیسے لینا ثابت ہو گیا یہ کہہ رہا ہے دیئے ہیں تو کس کے سامنے دیئے ہیں کوئی گواہ لے کر آؤ کوئی پیپر تو اب پیپر پیش کرنا یا گواہ پیش کرنا کس کے ذمہ ہیں مقدمے کی نویت کیا ہو گئی چینج اور آسان مثال ہوئے سمجھا تو میں اس لئے کیا رہا ہوں کہ مفتیوں کو بے وقوف بس سمجھا کرو اور یہ جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں قضائے عمری کے دلائل یہ سب بیچارے وہ لوگ ہیں جو علم سے فارغ ہیں علم سے کیا ہیں فارغ ہیں ان کو چند حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں ان کے نمبر یاد کر لیتے ہیں اور بیٹھ کر لوگوں کو مفتی بن کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک اور بات کہ حضرت حسن کی شادیوں پہ جو مجھ پر اترازات کیا گیا ہے اس کا میں جواب دے چکا ہوں وہ جواب لوگوں نے سنا نہیں ہے مگر لطاڑ رہے اسی طریقے سے جیسے امام حسن کا گستاخ اہلِ بیت کا گستاخ وہ لطاڑا بازی اسی طرح چل رہی ہے اس کا میں پورا دلائل سے جواب دے چکا ہوں کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے وہ پورا سننے پھر تفسرہ کیا کریں جب تک سنا نہ ہو ایک دم کسی پر مخالفت کرنا شروع کر دینا یہ علمی خیانت ہے خیر تو اس سے کیا پتہ کیا بات کر رہا تھا یار مسیم کا باریہ تو ہو گیا نا وہ پیپر پیش کرے گا اس کی ایک اور بری اچھی مثال ذہن میں آئی تھی کہ وہ پیپر پیش کرے گا کہ بھئی میں نے پیسے واپس کر دی ہیں اب پیپر پیش کرنا کس کے ذمہ داری ہے اس کی ایک اور مثال اچھی بہت اور اچھی دماغ میں خاندانی مثال ہاں دیکھو گھر کے بارے میں عدالتوں میں کیس چلتا ہے ایک کہتا ہے یہ گھر میرا ہے دوسرا کہتا ہے یہ گھر کس کا ہے میرا ہے عدالت گواہ کس سے مانگتی ہے جس کے قبضے میں نہ ہو تب ہی جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کا قبضہ آرام سے نہیں دیتے کیونکہ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جس کے قبضے میں ہے ظاہر یہی ہے کہ اسی کا ہے جو یہ کہے گا نا کہ یہ اس کا نہیں ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہے کیونکہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے بظاہر اسی کی ہوتی ہے ممکن ہے کہ اس کی نہ ہو جھوٹ بول رہا ہو لیکن ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں نا تو یہاں ہم دلیل کس سے مانگیں گے جس کے قبضے میں ہیں اس سے نہیں ڈاکومنٹس کا مطالبہ کس سے ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے حالانکہ اس کے قبضے میں نہیں ہیں اس سے مانگا جائے گا بھئی پیپر لے کر آؤ اور گواہ لے کر آؤ تو اب میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو ایتھییس لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا ہم تو دیکھا ہی نہیں ہیں تو اور بہت ساری چیزیں دیکھی نہیں ہیں سارا دن جو دنیا میں کیسز چلتے ہیں وہ اسی پہ چلتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کس کا گھر ہے ہم تو قبضہ دیکھ رہے ہیں اس کا ہے اور ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں ڈاکومنٹس اس کے ہیں تو ہم دلیل کو دیکھیں گے تو اب دلیل کی ڈیفینیشن خوب سمجھ لیں دلیل دلالت سے نکلا ہے دلیل کہتے ہیں کسی شے کا ایسا ہونا کوئی شے میں ایسی کالیٹی ہو کہ اس کے تصور سے لازمان کسی دوسری شے کا دماغ میں تصور آئے لازمی آئے جیسے اگر اس وقت باہر دھوپ نکلی بھی ہوتی تو ہم کہتے کہ سورج یقینا بولونا یار چار پانچ آدمیوں کے لیے نکلاوا ہے سورج اگر یہاں ابھی تو دھوپ نہیں ہے بلکہ اندھیرہ کی اندھیرہ ہے نا باہر یقینا سورج نہیں ہے تو یہ اندھیرہ دلیل ہے سورج کے نہ ہونے کی اگر یہاں دھوپ نکلی ہوئی ہوتی تو دھوپ دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا کہ سورج نکلا ہوا ہے حالانکہ ہم نے سورج دیکھا نہیں ہم تو چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے ایک آدمی کی گھڑی غلطی کر سکتی ہے لیکن دس آدمیوں کی گھڑیوں میں ٹائم دیکھ لیا بھئی سب بتا رہی ہیں گھڑیاں بارہ گیارہ گیارہ اے ایم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا یقینا سورج نکلا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ سورج کی روشنی دلیل ہے سورج کے وجود کی اندھیرہ دلیل ہے سورج کے غائب ہونے کی اللہ ڈالہ 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 ڈال